بسم اللہ الرحمن الرحیم خاک ہے اس پر کی جھوٹی روایت دیکھئے فیض القدیر شرع جامع و صغیر لے عبد الرعوح مناوی ناممکن ہے کہ پیر صحیح حدیث بیان کریں غلط حدیثوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ پیرانِ طریقت بیان کریں آئے جیسا جاہل وائز اور پیرانِ طریقت یہ صحیح حدیث بیان نہیں کر سکتا ہمیشہ جھوٹی روایتیں ہوگئے حیران ہو جاؤ گے کہ اللہ اتنا زخیرہِ حدیث کا ان کو چھانڈ کر کے جھوٹی روایت آتا رہی ہے عالم میں جرت ہونا چاہیے کہ ان کے مو پر کہے کہ یہ حدیث ناقابلِ بیان تو ایک ہے شریح حدود سے تجاوز اور محبت میں غلو جی پیر صاحب کی طرف فیڈ نہیں کر رہا ہے لے ہاں الٹا چل رہا ہے بلکہ یہ تماشا ذرہ دے ہو پیر صاحب جہاں بیٹھے وہ ایسا چل لے گا ایمان خراب ہو جائے گا قبلے کی طرف فیڈ کر رہا ہے جس کی طرف نماز پڑھی جا رہی ہے اور پیغمبر سلام پھیر کر کے مو لوگوں کی طرف اور قبلے کی طرف فیڈ کر لے دے اور قبر کے آداب میں سے لکھا ہے مستقبل القبر مدبر القابہ قبر کی طرف مو اور قابے کی طرف پیٹ کہ آپ قابے سے بڑھ کریں گے غلط باتیں حد شریف سے تجاوز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات لائین یاد ایک شخص نے کہا کہ وہ آپ کا استاذ ہے اور میں آپ کا پیر ہو جو میں کہوں گا وہ کرو گے میں نے کہا غلط جو استاذ کہے گا وہ ہوگا استاذ مصطلح ہے پیر غیر مصطلح ہے جالی ہے پیر وہی استاذ ہے نا جس سے طالب نے رینمائی آسین کی بعض جگہ بخاری شریف کے ختم کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو رسمی علم تھا وہ تو آپ نے پڑھ لیا لیکن اب اللہ والے سے آپ کا تعلق ضروری ہے وہ حلوے والے کو اللہ والا کہتے ہیں اور یہ جو بخاری شریف پڑھائی اتنا بڑا استاذ یہ اللہ والا نہیں ہے یہ تو میرے خیال میں بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی توہین ہے کہ ماذا اللہ بخاری شریف میں ہدایت نہیں ہے اور بخاری پڑھانے والا ہدایت سے محروم ہے فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الحمدللہ اس آجز اور فقیر کے سامنے بھی ایک پیر نے یہ باتیں کہیں خدا کا شکر تھا کہ اس کے بعد مجھے بولنے کا موقع ملا ایسا اڑایا ہے اس کو کہ فضا میں بکیر دیو اس کی میں نے کہا یہ شیطان کا خیالات ہے اور یہ شیطان کا جال ہے ابن قیم نے یہی لکھا ہے غاسہ کے اندر ان مقائد الشیطان شیطان نے ان کو ترہ ترہ بہکایا ہے اور عبد الرحمن ابن الجوزی نے کتاب لکھی ہے اس کا نام تلبیسی بلیس اس میں لکھا ہے کہ پیروں کو یہ خیال آتا ہے کہ صرف ہم ہدایت پر ہے باکہ سب گمراہ ہیں مَعَذَ اللَّهُ أَسْتَغْفَرُ اللَّهُ یاد رکھنا ہر عالم ربانی توحید اس و نک کا پرستار وہ جس سر زمین پر ہے اور جتنے لوگوں کا ان سے تعلق ہے وہ اہل ہدایت ہے الحمدللہ ہمارا یقیدہ ہے ہدایت صرف ہم پر تھوڑے موقع ہے شرق اور غرب میں اللہ کے نیک بندے ہیں جو قرآن و سنت کو میعار و بنیاد مانتے ہیں وہ جہاں کئی ہیں وہ ہدایت کے ستارے ہیں سورج اور چاند ہیں تو بخاری شریف کے اختتام پر داستربندی کے جلسے میں پیری اور مریدی کی باتیں کرنا کہنا یہ چاہیے کہ یہ استاد جس سے آپ نے درس حدیث لیا ہے جس کے سامنے سال پر آپ گھٹنے ٹیک کے بیٹے ہیں جس نے آپ کو قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب پڑھائی یہیں آپ کا حادی و موقع دی ہے خبردار کہ کہیں اور چلے گیا بات تو یہ تھی الٹی بات کہہ دی گئی پیروں کے لیے بھی ضرورت ہے کہ وہ توحید و سنت کی پابندی کریں اور شرک اور بدت کا رت کریں اگر پیر توحید و سنت کا پابندے اور شرک اور بدت کا رت کر رہا ہے تو وہ اہل حق پیر ہے وہ ہمارے سر کے تاج سر الاشکر ہے اور ہم سب ان کے شکر گزار ان کے حق میں دعا گوہ ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوبو الہ